موسیقی شخصیت کو مہانو بھاؤں کو بلانا چاہیے آپ کو تو پتہ تو چلی گیا ہوگا اب تک کہ ہم تو ڈسکلوز کر دیتے کہ کون آنے والا ہے تو جی ہاں میں بلا رہا ہوں شری منگل پانڈے جی کے پریوار سے ونش سے چوتھی پیڑی کے ان کے ونشچ رگنات پانڈے جی جن کے مو سے ہم وہ ساری چیزیں جاننا چاہیں گے جو آج کے بچے نہیں جانتے جو موبائل میں گسے ہوئے اوٹیٹی میں گسے ہوئے میں جاننا چاہتا ہوں ایون میں بھی جاننا چاہوں گا ان کے مو سے کچھ ایسی باتیں منگل پانڈے جی کے بارے میں ہم صرف نام سنتے ہی ہمارے کان تو کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں ہمارا جو گیان کا چکشو ہے وہ ابھی بھی کھالی رہتا ہے تو کوشش کریں گے آج ان سے ہم کچھ اور باتیں جانیں اور آپ کو بھی بتائیں کیونکہ یہ ہر ساری باتیں آپ کو اپنے دیش کے پتی آپ کے ناگرک کرتب کو اجا کر کریں گے سنیے اور سیکھئے کیسے ان کانتی کاریوں نے اپنے دیش کے لیے پریدان دے دیا تو چلو کہو تو میں ابھی میرا لیتا ہوں چلو چلیے ملتے ہیں شریر رگنات پانڈے جی سے موسیقی 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 نمشکار نمشکار آپ کا بہت بہت سواغت ہے ہمارے سوگرم آنے کا بہت بہت شکریہ آئیے بیٹھ کے بہت ساری باتیں کرتے ہیں مانگل پانڈی جی کے لیے خان جی ربنات پانڈے جی آپ چوتھی جنریشن چوتھی پیڑی آپ مانگل پانڈے جی کے ہاں سے دیکھئے دیش مانگل پانڈے جی کو بہت بڑے لیول پہ جانتا ہے مطلب ہمارے لئے تو ہر کرانتی کاری بہت بڑے ہیں لیکن ایک فلم بھی بن چکی ہے اس کے اوپر تو مانگل پانڈے جی کے زندگی کے بارے میں میں آپ سے جاننا چاہوں گا جتنا آپ بتانا چاہے بتائیں جتنا آپ نہیں بتانا چاہے تو آپ ہاتھ اوپر کر سکتے ہیں بہت کچھ نہیں بہت جتنی میں کوشش کروں گا آپ سے نکلوانے کی کہ لوگ مانگل پانڈے جی کو اور زیادہ جانے اس کو ہم کہتے ہیں ہرسس ماؤتھ یہ ان کے مو سے لوگ لوگ ترہ ترہ کی کانیاں ہم بھی پڑ چکے ہیں فلم میں بھی دیکھ چکے ہیں باتیں ہوں بھی ہمیں سکول کی کتابوں میں لکھا گیا تھا لیکن جس مقصد سے میں نے یہ پروگرام شروع کیا جہاں پر میں کرانتی کاریوں کے منشجوں کو بلانا چاہتا ہوں تاکہ میں ان کے مو سے ان کے بارے میں آثنٹیب باتیں جان سکتے ہیں تو آج ہماری کڑی میں بہت ہی مشہور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بہت ہی بڑا کام کرنے والے کرانتی کی شروعات کرنے والے منگل پانڈے جی کے منشج کو میں یہاں بلائیا ہے نمشکار اب میں جاننا چاہتا ہوں دیکھئے ربنا جی جہاں تک جو مشہور بات ہے جو ہمارے کتابوں میں بھی کہی گئی ہے ہم کو کہی بار کسی نے کہا بھی آیا ہم جانتے ہیں کہ اٹھرہ سو ستاون کا گدر جو ہوا تھا اس کے اس میں سب انوال تھے بڑے بڑے لوگ میں جاننا چاہتا آپ کے موز سے وہ اس سے کچھ پہلے ایک چنگاری پھوٹ گئی تھی شریف منگل پانڈے جی کے وجہ سے میں وہاں سے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ پرلی کو ڈیٹیل بتائیے کہ وہ کیسے ہوا کہاں سے ہوا شاہد منگل پانڈے بیرکپور شاونی میں ایک شپاہی کے روپ میں کام کرتے تھے بیرکپور کہاں ہوا بیرکپور کلکتہ کے پاس ہے پشمگال میں پشمگال میں تو انتیس مارچ کو انہیں معلوم ہوا کہ کارتوس میں گاہ اور سور کی چربیں ملی ہوئی ہے اب اس وقت کارتوس کو دان سے کھیج کے چلنا پڑتا تھا پریب کیسے پتا چلا ان کو ان کو ایک دلیت محلہ نے پانی پینے کیلئے کہا کہ اپنے لوٹے سے پانی پلا دیجئے تو اس میں اپر کاشت اور لوگر کاشت کا بہت 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 تو کہا کہ میرا شود ہو جائے گا لوٹا پانی پینانے سے منہ کر دیا تو دلیت محلہ نے کہا کہ آپ مجھے سمجھ کر کے نہیں پلا رہے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا ہے کہ جس کارتوس کو آپ دان سے کھیج کے چلاتے ہیں مجھے تو ان کو شاک ہو ان کو تکلیف ہوئی اور دھارمک پریبیٹی برامن ہونے کی وجہ سے ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہا کہ آج سے میں بندوق نہیں چلا رہا ہوں گا اور سنجوک سے سارجنٹ ہیوم آگئے اس پرانگڑ میں اسی وقت تو انہوں نے گولی چلائی گھوڑے پر تھے بعد میں چونکہ ہم انگریجوں سے پکڑے نہ جائیں انہوں نے اپنے پر بھی گولی چلائی لیکن وہ گولی تاں کے نیچے سے نکل گئی پیٹ کے نیچے سے اور پھر ان کو اریش کر لیا گیا تو یہ گھرنا اٹھارہ سنتاؤن کی ہے اور ان پر فوجی مقدمہ قائم کیا گیا اور بہت کام انترال کے بعد میں 6 اپریل اٹھارہ سنتاؤن کو فوجی مقدمے میں ان کی سنبھائی ہوئی ان کو فانسی دیرنی ہے ایک ہفتے کے اندر میں کیونکہ انگریجوں کو بڑی پریشانی ہوگی تو انہوں نے کلکتہ ایک جگہ ہے وہاں سے دو جلات بلائے گئے اور یہ بات ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ منگل پانڈے کو فانسی دینی ہے تو شاید وہ بھی مکر جائیں وہ بھی مکر جائیں کہ کس کو فانسی دینی ہے اور آٹھ پہل اٹھارہ سنتاؤن کو شبہ ان کو بتایا گیا چھے ساتھ آٹھ ایک دو دن کیا چھے کو فیصلہ ہوا ساتھ کو نہیں کر پائے نہیں کر پائے کیونکہ منہ کر دیا ساتھ نے آٹھ کو سپیشل بڑھایا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انگریزوں کو در لگا یہ جو گھٹنا ہوئی ہے جس میں یہ معلوم پڑ گیا کہ یہ مو سے لگا کہ سوار اور اس کی گھائی تو انہوں نے کہا کہ ان کو پہلے مات دیا جا تو انہوں نے چھے کو کیا اور آٹھ کو تو بتائیں اس کے بات کیا ہوگا آٹھ کو فانسی دی آٹھ کو فانسی دی سب کو معلوم پڑا کسی کو نہیں مانگ تھا چھے 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 تو اس کو گھپت رکھا گیا گھپت رکھا گیا شاونی کے لوگوں کو سینڈکوں کو یہ مرم تھا کہ آریش ہو گئے ہیں آریش کریں تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ننیا میں نہیں رہیں گے لیکن ہمارے یہ سے اور بھی مانگل پانڈی جی کو پوچھا کہ آپ کے انتی میشہ کچھ کھانا ہے آپ کو انتی میشہ پریبار کے بارے میں کسی کے بارے میں پریبار کے بارے میں کچھ نہیں کہنا لیکن اتنا جلور میں کہوں گا کہ ہمارے جیسے دیش میں بہت سے مانگل پانڈے پیدا ہوں گے کیا بات اور یہ جو بدروہ کی چنگاری ہے یہ میرہ چھونی میں آکے گری بنگال سے میرہ چھونی میں اور اسی سال اٹھارہ سنتاؤن میں دس مئی قریب ایک مہینے کے بعد میں بہت بڑا بدروہ پیدا ہوا یہاں میرہ چھونی میں سینڈکوں نے بدروہ کر دیا انگریوں کے لاؤں دس مئی دس مئی اٹھارہ سنتاؤں کو جب انہیں معلوم ہوا کہ مانگل پانڈے کو فانچی دی گئی ہے اس وجہ سے تو یہ سب بدروہ سب چھونی میں چھونی میں ہلچر مچ گئی آگ کی طرح فیل گئے اور سب کھڑ ہو گئے ایک دل آگ کی طرح فیل گئے کہ ہم نہیں کریں گے اور یہ یہ وہ چنگاری دیش کے ہر کونے تک پہن گئی اب اس سمئے تدکالین بہادر ساہ جفر تاتیا ٹوپے جانسری کی رانی اور بیہار میں آرہ ڈیشٹی کو اس سمیں تھا کمار سنگھ یہ لوگ شامل ہو گئے بدروہ میں پورے دیش میں چنگاری جو ہے آگ کی روپ میں لپٹ کی روپ میں بدروہ کی پھیل گئی اور یہی سے شروع ہوئی اتھارہ سنتاؤں کی کرانتی اور میں تو یہ کہوں گا کہ اس کے بعد جتنے کرانتی ہوئی نیسے بیالیس کرانتی جو بھی ہو اس کا ادھار اتھارہ سنتاؤں کی مطلب آپ جو کہنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جو پھلے کو کہنا چاہوں گا کہ انگریزوں کے سرکار میں کام کرنے والے ہندوستانی جتنے بھی سپاہی تھے جو ان کے نوکری کرتے تھے یا ان کی فوج میں تھے وہ سب ہمارے دیش کے لوگ تھے اور اگر وہ لوگوں کو کچھ معلوم پڑ جائے کہ یہ تو ہمارے سے موں سے ہم کو کارتوز کو کھوننا پڑتا ہے تو پھر یہ تو پھر پھیل جائے گی تو پھر تو سارے کے ساتھ سینک میں دروگ کریں گے تو انگریز گھبرا گیا اسی لئے تو اسی لئے ترامتی کی شروعات تو وہ ہوئی تھی لیکن اپنا آپ سے پوچھنا اچھا پھر آپ نے بات کی کمار کمار سنگھ ان کے بارے میں بتائیں کمار سنگھ کمار سنگھ کمار سنگھ کمار سنگھ اور ان کے من میں اسی بھاونا ہوئی کہ جہاں انگریزوں کو دیکھتے تھے وہ قتل کر دیتے تھے اپنے تروار سے اور ہی وہ تو جھانسی کی نانی کی طرح ان کا بھی نام اتحاس میں ہے کمار سنگھ کمار سنگھ کونسی جلہ وہ بکسر جل آج کل ہے پہلے آرہ جلہ تھا آرہ جلہ کے تھے وہ بلیا اور آرہ جلہ کی بیچ میں گھنگا ندی بہتی ہیں جو سپریٹ کرتی ہیں دونوں ڈیسٹی اور ہم لوگوں کا اتر پردیش میں جنپج بلیا ہم ان کا بلیاری کرنے والے ہیں جہاں نگوہ گاؤں میں ان کا جنم ہوا تھا شہد محمد پاڑے کا تو سنے وہ سب کو کارتے کرتے ہیں پھر ندی میں اکبر گئے ندی میں انگریز آرہش کرنے کے لئے ان کو پیشہ کیے تو گھوڑے گھوڑے کے ندی میں چلے گئے اور ندی میں ہی انگریزوں نے مار دیا تھا ایک سوال میں بوچھنا چاہوں گا جو جسے میں نے کہا ہم سب کو جانکاری کتابوں سے ملتی ہے ہم سب کو جانکاری ملتی ہے سکول کی کتابوں سے میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ سکول کی کتابوں میں اتنی باتیں چھپا کے رکھی رہی تھی سیلبرز کو بدل دینا چاہیے جتنا کچھ آتا ہے بہت کام آتا ہے مغلوں کے بارے میں پیجز بھر رہتے ہیں لیکن یہ جھاسی کے رانی یا یہ کنگر کی بات کر رہے ہیں آپ یا منگلسی کے بارے میں وہ ایک لیمیٹیڈ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ مت چھپو پبلک کو نہیں معلوم پڑے تو ہم کو جہاں تک ایک یاد ہے میرے کو یہ بات معلوم پڑی تھی کہ اٹھارہ سو ستاون کا جو مین گدر کب ہوا جب جس میں آپ نے تو بتا دیا گدر لیکن ایک گدر ہونے والا تھا جس میں جھاسی کی رانی بادو شاہ زفر تاتیا ٹوپے یا کوہر جو بتا رہے ہیں ان لوگوں نے مل کے پلاننگ کی تھی کہ اس پارٹیکولر دن پر ہم حملہ بول دیں گے اس کے اپنے لیکن مانگل سنگھ کی ایک گھٹنا کے مانگل پانڈے کے پہلے وہ موگی یوزنا رہی ہوگی یوزنا تھی لیکن پرکاش میں نہیں آئی تھی میں موگی نہیں میں اونٹی بات کہہ رہا ہوں پرکاش میں تو آنے کی بات ہی نہیں کہتا لیکن ہم کو جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اچانک ایسی گھٹنا بڑی جیسے آپ نے کہا پانی پھلانے والی ایک مہینہ نے ان کو کہہ دیا اور ان کا اندر کا تو یہ نکلا کہ ہم یہ کر رہے ہیں منڈے تو پر سے اور انہوں نے جو جو بدروہ کیا وہ تھوڑا سا جلدی ہو گیا کیونکہ ایک آدمی ہوتا ہے کہ گھسے میں آکے اس نے کیا اس کی وجہ سے شاید جو مین کچھ آگے مہینے پاس ہونے والا ہوتا ہے پتہ نہیں کون سی ڈیٹ میں انگریز تیار ہو گئے اسی لئے وہ کہتے ہیں جو مین گدر جس میں کرانتی اٹھارہ اوٹس ڈیٹ میں بولنی چاہتی ہے لیکن جو بدروہ کرنے والے تھی گھٹنا کے پالے وہ بھی تو شامل ہو گئے دس مہین کے بعد میں ایک میرا کھانا ہے دیکھیں دیکھیں تاتیا ٹوپی ہوئے جھانسی کی رانی ہوئی نہیں سر آپ نے میرا پوائنٹ نہیں سمجھا میں بتاؤں کہ اگر مجھے کرنا ہے کہ اس بنگلے کے اوپر یا ککوری کانٹ سمجھ لو جو آتی ہے کہ ہم نے جا کے ٹرین ڈوٹنی ہے اور جس دن ٹرین ڈوٹنی ہے اس کے ایک دن پہلے اگر انگریزوں کو کس نے بول دے سر ککوری کانٹ کل ہونے والا تو وہ لوگ تو ہی تیار ہو جائیں گے یہاں میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ خبریں ان کو مانگل سن جی کی مانگل بھانڈے کے وجہ سے ان کو پتہ لگیا کہ سک بھگاہت ہو رہی ہے تو وہ لوگ تیار ہو گئے تھے اگر وہ تیار نہیں ہوتے اور ایک دم ہی ان کے اوپری سب بڑے بڑے جیتے تھا تو یہ سمبھونا آپ کے صحیح ہے اور اس بجے سے انہوں نے فانسی دینا ہی کچھ یہ سمجھا کہ ہم فانسی کا سلسلہ جاری رہے گا کوئی سنوائی نہیں آپ نے گلت کیا صحیح کیا تو یہ ماملہ شانت ہو جائے گا اور سارے بھارت بھاسی ڈار کے مارے کچھ بجرو کرنا بند کر دیں گے لیکن یہ سلسلہ ورسو تک چلتا رہا ورسو تک چلتا رہا لیکن بھگر سنگھ تک پہنچا ہاں وہ ایک کچھ ہے گیپ 20-30 سال کا گیپ پڑا اور اس کے بعد میں آدمی کال میں جو ہے مہاتمہ گانی ان کے آندولن کے ساتھ میں صحیح ہو بھگر سنگھ ہوئے دیو راج گروہ تو اسپاک اللہ کھاں ہوئے تو ان لوگوں کے نیتیت میں پھر آگے بڑھا پھر آگے بڑھا اور ٹوٹل بیچ میں 20 سال کے گیپ پہنچا ہے آپ کا بیچ پچیل سال کے گیپ ہوا لیکن وہ تھامہ نہیں بدرو ہم عرض باشیوں کے من میں وہ بدرو کی بھاونہ کی جو موبیل سپانڈے جی نے جگھائی تھی وہ پوری کی پوری بڑھتی گئی اور مہاتمہ گاندھی کے ساتھ بھی جو آپسکہ والی گھٹنا گھٹی ٹھے وہ ان کو ایک شروعات ہی ہے ہاں شروعات ہی ہے بڑھان کا سمیں رہا اور دیش آزاد ہوا اٹھارہ سو ستاون ختم ہوا انیس سو شروع ہوا سینتالیس تک جا کر یہ نبے سالوں کا جو ہے آپ بولنا چاہتے کہ یہ میں یہاں پر کانتیاں بڑھتی گئے بڑھتی گئے بڑھتی گئے بڑھتی گئے اور دیش ہمارا جو ہے فورٹی سامن میں آزاد ہوا میں ربناہ جی آپ سے کچھ اور باتیں جاننا چاہوں گا اگر آپ کو ان کے پریوار کے بارے میں میں بھی کہاں پیدا ہوئے تھے کیا انہوں نے کوئی شکشہ لی تھی یا پولیس یا فوج میں ایسے ہی بھرتی ہو گئے تھے کچھ آپ کو اس کی جانکاری ہو تو بتائیں دیکھیں ان کا جنم نگوہ گاؤں میں جنپاد بلیا ہے اتر پردیس کا سب سے پوراپ کارڈیشٹک ہے جو بیہار سے تین طرف سے گھیرا ہوا ہے اور نگوہ گاؤں میں ان کا جنم 30 جنوری 1831 گھوا تھا 1831 گھوا اور چھبی سال کچھ مہینے کے بعد ان کو فانسی دے گئی تھی اوکے چھبی سال کچھ مہینے 18 سنتان میں فانسی دے گئی تھی اور ارتھک تنگی سے آ کر کے اپنا سپاہی کے روپ میں کام کرتے تھے بہرہ پور میں یہ مجھے ایک بات بتائیے میں صرف آپ سے ایک صرف یہ کوئی جانکاری کے بات نہیں ہے یہ صرف جس کو ہم کہتے ہیں کہ سوچ کے اوپر بات ہے کیوں آپ نے بھی ایک اچھا سا اچھی پاتھ گئے دی کہ آرتھک تنگی کی وجہ سے لوگ سپاہی بنتے تھے کیونکہ انگریزوں کی سرکار انگریزوں نے جو رول کیا ہمارے پر ڈیڑھ سو دو سو سال سینہ تو انہوں نے بیٹیش سے نہیں مانگائی انہوں نے ہمارے ہندوستانی لوگ بہت اچھی پاتھ کسی نے کہی تھی کہ سر ہندوستان کے قیروں پر نہ مغنون نے جیتا یا انگریزوں نے جیتا انگریزوں نے جیتا ہمارے دیش کی جو قلے تھے وہ جیتے نہیں گئے تھے ان کے دروازے کھول دیا گئے تھے جیچنگ میر چافر مطبع جو ایک غدار نکلتے ہیں تو میں میرے من میں سوال آئے یہ فوج کو آپ کس کٹیگری میں ڈالو گے انہوں نے تو اپنے ہی لوگوں کے خلاف انگریزوں کے ساتھ جڑے اور ان کیوں کبھی مارنا پڑتا تھا تو مارتے ہوں گے ان کی مان سکتا کیا ہے انہوں نے چارو کیا اور جو آپ بتائے آتھیک تنگی آردھے تنگی کا کانا کیا جو میری سوچ ہے کہ کسان کھیتی کرتے تھے راجہ ان سے کروسلتے تھے اور اپنے سکھ بیبھاو کی ساری ساموری اکٹھا کر کے سکھ بھوگتے تھے اور کچھ پیسان ریوں کے ہیں جاتا تھا کسان کھانے بینا مرتا تھا انہوں نے داتا ہے کسان کھیتی کر رہا ہے انہاج پیدا کر رہا ہے لیکن اس کو اتنا بھرپیٹ بھوجن نہیں ملتا تھا وہ گریبی میں بتاتا تھا اور میں ایک سنسمنہ آپ کو سناتا ہوں میں جودپور گیا تھا کسی اس طرح کے فانکشن میں شہدوں کا فانکشن تھا تو وہاں پر کلہ دیکھا میں نے راجہ کا لوگ پھوٹو ڈے رہے تھے تو میرے من میں ایک بات آئی شہید پریوار کا ہونے کے وجہ سے یہی کلہ ہے یہی راج محل ہے جہاں انگریج ہندوستان کے کسانوں کے پیسے سے سکھ بائبھو پرابت کرتے تھے اور کسان کھانے بینہ دیش کا مرتا تھا یہاں پر اور میں نے اس کا فوٹو نہیں لیا مجھے بڑا درد ہوا مجھے بہت درد ہوا ایک شہید پریوار کے پرابت ہونے کے ناتے اور میں نے وہاں سٹی اپ لیکس کہا گیا ہے وہاں لیک کے اندر میں ایک محل تھا جہاں راجہ جو ہے اپنا سکھ بائبھو کی ساری سکھ رکھے تھے آج وہاں پر ریشٹورنٹ کھلا گیا ہے بڑے بڑے وٹلز بن گئے ہیں بیش میں تو یہ آردھک تنگی کسانوں کے ساتھ یہی ریجن تھا یہی کان تھا کہ ہر راجہ کا جو چھتر تھا وہ نہیں چاہتے تھے انگری یہاں سے جائیں انگریزوں سے دبے ہوئے تھے دبے اس لئے ہوئے تھے کہ ان کا جو چھتر تھا وہ ان کو بھی تو سکھ بائبھا ملتا تھا کسانوں کو جیسے کسان ہمیشہ تنگی میں رہتے تھے انگریز کچھ کرتے نہیں تھے انہوں نے کچھ بیجنس کیا کچھ کیا اور وہیں سے کلکتہ شروع ہوا تھا تو بیجنس ان کو کچھ نہیں کرنا تھا وہ تو یہاں ہی کہ کسانوں سے پیسہ ان کو ملتا تھا انگریزوں کے جلیے اس لئے انگریز یہ چاہتے تھے کہ ان کا راج قائم یہ راجہ نہ بھڑکے ان کے من میں کوئی بجرو والی بات نہ آنے پاوے مطلب راجہوں کو بھی انہوں نے بٹھایا جاتی تھے راجہ بھی نہیں چاہتے تھے اپنے راجوں کو نس کرنے کے لئے تو اسی لئے انہوں نے کمپرومائز کر کے مان لیا کہ انگریز بھی رہے ہیں ہم خوش ہیں اور یہ بلے مرتے رہے ایک کسان لیکن مدر پھر یہ ہوا کہ اسی لئے میں صرف ایک فوج کی دماغ سے سوچ رہا ہوں کہ انہوں نے جب بہت بڑی فوج بھی نہیں تھی ان کی اگر دیکھا جائے تو سبحش اندر بہت 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 جو لے کر آ رہے تھے جاپان سے بھی فوج اور ہٹلر سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ اپنے آپ جتنے بھی سینک لوگ ہمارے پکڑے گئے ان کو چھوڑ دیجئے میں ان کے اندر دیش بھکتی جگہوں گا اور ان کو لے کر میں انگریزوں کے خلاف تو ڈڑ گئے تھے کیونکہ ایک تو اپنے ہی خود کے سینکوں میں ویدرو جو مانگل باٹ دیجئے نہیں ساٹ کیا اگر وہ ویدرو ہو جائے گا تو کریں گے کیا ہی لوگ بھارتی ڈر گئے ہمیں بھی فانسی دے دی جائے گی ہم بھی فانسی کے پھندے پا جائیں گے تو وہ وہ سینہ میں بھارتی ہونا نہیں چاہتے میں آپ کو بتاؤں ہوں بھارتی ہوئے تھے بیچ میں ہمارے پریوارے میں گیپ رہا بیچ میں گیپ رہا اور گیپ کے بعد میں تیسری پیڑی میں اپنے سونات پانڈے آیا وہ بھی انمرید رہے ان کی بھی شادی نہیں تھے مانگل پانڈے کی طرح اور آجادی کے بعد گھر آنا شروع کیا دو دو تین تین سال کے بعد گھر آتے تھے داڑی بڑھا کر کے ساڑی کے بیش میں ایک بار دھائی سال کے بعد گھر آئے اور میں پائدہ نہیں ہوا تھا تو ہمارے بابا سے بولے رات میں آئے تھے چھپ کر کے چھپ جاتے تھے لوگ ارش ہونے کی وجہ درس تو بابا سے بولے ان کی داری بڑھی ہوئی تھی کہ سادھ ہوئی آئے ہیں کچھ کھانا کھرا دو روٹی سبھی تو بولے دھیرے سے کہ ہم بھوچپوریم بولے کہ ہم برمیسر ہمیں سادھو نہ ہمیں کچھ کھانا کھرا دو پھر وہ پوچھے کہ کس کا لڑکا ہے کہ مہیش کا لڑکا ہے ہم کو گودی ملی آدھا گھنٹہ کے لیے دک منٹ کے لیے اور پھر کھانا کھا کے پھر گھر سے چل دیئے یہ بہت تو یہ بھائی والی بھائی والی بھائی والی بھائی اسی بھائی کے بھائی اس لیے شبہ چند بوشکو باہر سے سینہ لانی پڑی گمنامی بابا آج تک پتہ نہیں لگا اس لیے پر میں نہیں مانتا کہ کیوں کیا ڈر تھا بھی سیکسٹی سیون تک اس لیے سالتھا جو سیکسٹی سیون تک ان کی گمنامی بابا مانے جاتے کہ لوگ ان کو ملنے جاتے پر یہ بات جو بیٹیش نے ڈر خوف کیا تھا بیٹیش سرکار نے کنٹینیو کیا بیٹیش تو چلے گئے آپ کے اپنے آدمی ہیں آپ کو تو ان کو پوجیے ان کو بھولائیے آگتی اتاریے ان کی اپنشجوں کو سرکار کی سور کیا تھی میں سمجھ ستا نہیں اس کے بارے میں بہت کچھ بول چکا ہوں انگریز گئے تو انگریزیاں چھوڑ کر گئے اور اس کو نے فالو کیا اسی لیے آج ہم کو آپ جسے بڑے بڑے جتنے بھی کنانتیکاری ہیں ان کے پریوانوں کو میں جبھی بھی ملتا ہوں میں آپ سے دو تین بارے ملچو پا میں جہانسی میں ہوں لگلے تھے جہانسی میں ہم نے چندر شکر آزاد کتیا کے لئے گئے تھے وہاں تو ان سب کو مجھے صرف ایک شکایت ہے کہ کیوں نہیں ان کو سممان دیا جاتا آپ نے ان سب کو سممان نہیں دیا ان سب کو بھارت رتن ملنا چاہیے چندر شکر آزاد کو بھارت رتن ملنا چاہیے منگل پانڈے کو ملنا چاہیے آج کے لوگوں کو آپ دے رہے ہو آپ کم سے کب ان کے پریوانوں کو خوشی تو ملے ہمارے پوروجوں کو سممان ملنا جا رہا ہے اب تو ان کو آپ شہید بھی نہیں بولتے اب ان کو آتنگوادی بھولتے چھوڑ کے رکھا ہوا یہ بہت بڑی پروپلم جو ہماری سرکار کی ملنا چاہیے آپ کو بھی شکایت اس بات کی کی کیوں آزادی کے پہلے جو اسٹیتی تھی دیش کی جو خند بھارت تھا یا پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے اور بچا کچھ ہندوستان ہے اس سمیں کی اسٹیتی کچھ اور تھی آزادی کے بعد اسٹیتی بدر گئی لیکن انہیس سو سینٹالیس کے بعد آج ہم لوگ دو ہزار اکیش بائیس میں پریویش کی ہیں پچھتہ سال اور امیت مہوسو منائے جا رہا ہے اور میں اے تو لوگ تنتر ہے ہم سرکار چندتے ہیں اور ہم ہی سرکار ہیں کیونکہ ہماری آواز یا پردھان منتی اٹھا ہوئے یا مکھ ہمانتی اٹھا ہوئے میں اب ہاتھ پرگر کرتا ہوں دھنے بار دیتا ہوں موڈی سرکار کو کہ انہوں نے اس طرح کا مولک بیشار امیت مہوسو دیش میں منائے جا رہا ہے پچھتر ورس پورا ہونے کے بعد تاکہ شہیدوں کے بارے میں جانکاری ہو اور سر میں ٹی بی نہیں دیکھتا ہوں ٹی بی میری پریشن ہوتا ہے پتی میں اس کے عروتنہ نہیں کر رہا ہوں میں پندہ میرے کا نیو سنتا ہوں یہ راستے میں بتا رہا تھا اس میں امیت پرت دین دو تین سوٹنتہ سنانیوں کے بارے میں جانکاری دی جاتی ہے لیکن ان شہیدوں کے بارے میں میں نے پرانتیہ سرکار پر سہاں کندھ سرکار کی پسٹکوں میں تھوڑا سا بھی بیوان نہیں دیا گیا ہے کہ ان کا یوگدان سوٹنتہ آجادی کیا تھا اور اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ اجام آجادی کے پہلے پورا ہندوستان ایک شتر تھا شتر بہت 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 سب سب نہیں تھا اور ایک جات تھی کہ ہم انڈین ہندوستانی ہیں ایک لکھ تھا کہ مجھے آجادی ملنی چاہیے جس کا نعرہ لوکمان تلک نے لکھنوں میں دیا تھا سوراج میرا مجھے دکار ہے اور ہم اسے لے کر رہیں گے لیکن آج کا پریبیش اسی بھارت کا بدہ چکا ہے اور مجھے تکلیف ہے میڈیا پر چینل پر کی ڈیبیٹ ہوتا ہے جاتیت سمکرن الیکشن کے پیشناؤں کے پاس چھتر بات ونس بات میں کل سوچ رہا تھا ابھی بھی سوچتا ہوں کہ آنے والے پیڑے چھوٹے چھوٹے بچے جو پڑھتے ہیں 910 میں پرائمری سکون میں یہ گھر والوں سے پوچھیں گے کہ جاتیت بات کیا ہوتا ہے ونس بات کیا ہوتا ہے چھتر بات کیا ہوتا ہے ان کے ابھیبابت کیا جواب دیں گے کہیں گے کہ جاتیت بات یہ ہوتا ہے اور میرا ماننا ہے یہ جتنے وعد آج دیش میں چل رہے ہیں انتر گریپ سے ہماری سکتی کو کمجور کر رہے ہیں اور مجھے ڈل ہے کہ باہری سکتیوں کا دیکھیں یہ بات میں کئی بار بول چکا ہوں کہ سردار پٹیل نے ہماری سارو بھومی کے راست بنایا تھا جس میں سارے ریاستوں کو ملا دیا تھا اس کے بعد آج ممتا بینر جی وہاں سے کچھ بولتی ہے ساؤت والے کچھ بولتے ہیں کیرالا میں کچھ بولتے ہیں یو پی میں کچھ بولتے ہیں تو ڈیویجن تو ہو گیا نا صرف وڑ کے لیے نہیں ہونا چاہیے ایک چھتر راج ہونا چاہیے جو بھی شاشنک راج موڈی جی ہیں تو موڈی جی کے پاس 75% مجھاورٹی ہونی چاہیے یہی تو فائدہ نقصان سکندر سے چلا رہا ہے اس زمانے میں ایک راجہ دوسری راجہ کو مدد نہیں کرتا تھا کہ مجھے میرے پاس تو کیا پوچھ نہیں وہ تو دھرے لڑ رہا ہے لڑ رہا ہے وہ دیرے ترے گستے 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 آج ہم بوئی کر رہے ہیں آج آپ جس ٹھیک بول رہے ہیں کہ بھار کے لوگوں کو ملٹا انڈوائٹ کر رہے ہیں مجھے دان سرگر کے پارٹی بدہ دیتا ہے بیشار موکر ہاں اب پارٹی بدہ دیتا ہے تو یہ جو جنتہ کے کٹھارا گھات ہوا کٹھارا گھات جنتہ کے ساتھ بیشواث گھات ہوا آپ کو موٹ ہی سیلی دیا تھا ہاں لوگ تنتر میں آپ منتری ہیں پردھان منتری ہو چاہے مکھ منتری ہو وہ میری ہی آواز ہے میری آواز کو ہی آپ بلند کر رہے ہیں میرے بیشار سے ایک کانون ایسا بھی دیش میں آنا چاہیے کہ جس بیشار دھارا سے جنتہ نے آپ کو چنا ہے وہ قائم رکھئے کم سے کم پانچ برس تک کم سے کم پانچ برس پارٹی بدلنا ہو تو پانچ برس کے بعد بدلئے تاکہ جنتہ کو معلوم ہو کہ ہم پارٹی بدلنے جا رہے ہیں لیکن بیکتگت لاب کے لیے جو MLMP ہمارے دیش کے ہیں وہ پارٹی بدلنے میں دیر نہیں کرتے ہیں آپ کی بات کو اگر میں آگے بڑھاؤں تو میں تو آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی یہ سوچئے میں یہ سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے بہت اچھا سجیسٹ کیا کہ آپ کو ہم نے چنا ہے آپ کی باتیں سنکر آپ کی بیچار دھارہ سنکر آپ چلے جاتے وہاں پر بے شرم ہو کر اور آپ جو کچھ بولتے وہ نہیں کرتے تو جنتہ کیا کرتی ہے پانچ ساتھ ویٹ کرنے کے بعد جنتہ کے پاس یہ ادھیکار ہونا چاہیے کہ میں اپنا ووٹ واپس لے میں نے جو آپ کو پچاس ہزار ووٹ دیں ہیں ہم پچاس ہزار لوگ بلیں کہ ہم پچاس ہزار ووٹ واپس لیتے ہیں وہ ایم پی ایرے میں لے گر جائے گا یہ ہونا چاہیے اور جنتہ یہ جو لوگ تنتر ہیں سر یہ بائی دے پیپول ہے آپ دے پیپول تو آپ دے پیپول ہے بائی دے پیپول بھی ہے سرکار جنتہ کیلئے کچھ کام کرتی ہے کوئی بھی سرکار ہو ہمیں پارٹی سے کوئی مددہ پارٹی سے اوپر ہٹ کر کے دش ہیت کی بات آج کرنی چاہیے آج کے پریویش میں راست پرثم کی بات کرنی چاہیے یہ راست بچا رہے گا تو ہم بھی سورکشت رہیں گے آپس میں لڑائی کرنے بھی بات کرنے کچھ نہیں ہوگا لیکن میں سوچتا ہوں کہ یادی کوئی پارٹی کسی پارٹی کے سرکار ہے وہ اچھا کام کر رہی ہے اور بیروڈی پکس میں جو بیٹھے ہیں اچھے کام کو سراہاں نہیں جاتا ہے بیروڈی پکس کے کیونکہ ہم بیروڈ پکس میں بیٹھے ہیں اس لئے بیروڈ کر رہے ہیں میں بھی بہت چکھا یہ بات بیروڈ کرنا پوزیٹی بیروڈ نہیں کرتا بیروڈ ہی نہیں ہو تو لوگ تنتر کو ہم مضبوط کریں گے مضبوط کریں گے بیروڈ کرنا اچھی بات ہے لوگ تنتر میں بیروڈ پکس کا تکڑا ہونا بھی ضروری ہے لیکن بہت صحیح بہت صحیح بہت صحیح بہت صحیح بیروڈ پکس میں ہیں بیروڈ کریں گے ہی بہت صحیح بہت صحیح بہت صحیح بہت صحیح صحیح بیروڈ ڈیوڑا جا یہ بہت صحیح بہت صحیح نگل پانڈے جی آپ آپ کیا یہ سوچتے ہیں کہ اگر منگل پانڈے جی جن کے من میں ایک چھوٹی سی بات کو لے کے چنگاری پھوٹی تھی ہے جس کی وجہ سے کرانتیاں شروع ہوگی دیش کو آپ کو لگتا نہیں کہ اگر اوپر والا اس کو ان کو اور جینے دیتا تو ان کا کانٹریبیشن کتنا پڑھا دیکھیں یہ تو چیز ہے ہمارے بس میں آپ کے بس میں آئی ہے پھر آپ کو لگتا ہے آج ہی آج کے دن ہم آپ آپس میں بیٹھ کر کے اس طرح کا بارتہ لاب کر رہے ہیں اور بیچاروں کا نان پناہ کر رہے ہیں بٹ بٹ میں میں وش کرتا ہوں اتحاس اتحاس ایسی چیز ہے نا جو ہم کو سکھاتی ہے بھیشن پتاوانے بھی ویدر کو کئی بار جب میں ایک آنٹ میں ہوتا ہوں تو میں اتحاس بچالا جاتا ہوں اور اتحاس سے پوچھتا ہوں کہ میں نے کیا غلط کیا کیا صحیح کیا تو میں صرف اتحاس کی بات کر رہا ہوں کہ منگل پانڈے جی جی جیسے بھغت سنگھ جی جیسے چندر شکر آزاد جی کے جیسے راجر گروہ جی کے جیسے گنوں تو پورا پیج بھر جائے تھا اگر وہ سارے قرآن 1947 کے بعد انڈیپینڈنٹس دیکھتے اور انی سے سرکار بنتی ہم نے تو بیچ میں یہ بھی کہا تھا ایسے مطلب یہ وش ہے صرف اب ادھر کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے امیجن کیجئے کہ اگر صبح شکر بوز جی کو پرائے منسٹر بنا دیا جاتا چندر شکر آزاد جی کو ڈیفنس منسٹر اپنا راجر اپنا ہوم منسٹر بنا دیا جاتا بھگر صبح کو ڈیفنس منسٹر بنا دیا جاتا تو دیش کیا ہوتا اب ان میں سے کچھ بچ جاتے کچھ بن جاتے اب کچھ نہیں بنتے جو نہیں بنتے وہ اس طرح کا راجتہ پھیلاتے تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی اگزے کو ان کو بنا نہیں لیتے جب اگریزوں کے خلاف کھڑے ہیں ان کو یہاں بھی کھڑے ہیں لیکن وہاں بھی روڈ تو کرتے ہیں میں صحیح کہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ چاہیے تھے آرچ راج آپ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہوتے تو دکھی ہوتے میں کہتا دکھی نہیں ہوتے جو انگریز سرکار کے خلاف اکیلے اپنی اپنی جگل سے مطبق یہ تو قرانتیا بہت کم ہے ہم تو ابھی تورم خان کے بارے میں بھی بتانے جا رہے ہیں ہم ایک تلکا ماز جی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں ہم سب بتانے ہیں کہ یہ سب الگ الگ ہونے سے بدروگ کیا جو مانگل پانڈے نے شروعات کی اور دب جا کے انگریزوں کو بگا آج وہی لوگ اگر کروس کر جاتے ہیں میں جب کو بتانے ہیں عمر کی حساب سے تو بتانے پانڈے جی زندہ نہیں ہوتے لیکن لیکن اگر وہ زندہ ہوتے تو آپ کا سمتھوں کی نیتاؤں کو وہ لوگ کچھ کرنے دیتے جب انگریزوں کو گھرنے نہیں دیتے تو ان کو کیسے کمتے ہیں سب کافی تھے وہ کافی ہے وہ پانچ پانچ اگر آج چندر شیخ آجاز بھگت سنگھ راج جہرگرو اور لالا لاجپت رائے ایسے لوگ اگر ہو تو لیکن سر آجادی کے بعد میں جو لوگ تندے کی ہماری پریباسہ ہے ہمیں بولنے کا آجادی ہے کرنے کا آجادی ہے اور اس آجادی کا ناجائز فائدہ مٹھاتے گھرد بول دیتے ہیں کیونکہ ابھی وقتی کی آجادی ہے اور یہاں تک مجھے آشر ہو رہا رہا ہوتا ہے کہ جو نیتا جیل میں ہیں جیل سے پرچہ بھرتے ہیں جیل سے شرچل کرتے ہیں جیل میں جیت پی جاتے ہیں آجادی ہے آجادی ہے لوگ تندے کا سب سے بڑا دوربھاگ پہنچتی یہ ہے کہ اسی جو دو ہزار بائیس کا چناؤ ہی بیتا ہے بہت سے نیتا اچھے نیتا اچھے کہیں جو بھی سب وہ جیل میں ہیں اور جیل سے پرچہ بھرے ہیں کہیں جیت بھی گئے کہیں چناؤ پرچہال میں نہیں گئے جیت بھی گئے آج بھی وہ جیل میں ہیں سر یہی تو یہی تو دو ہزار بڑا بڑا ہے ہمارے دیشتے ہیں میرے بیکتگیت پیچار سے لوگ تند کا سب سے بڑا دوشت ہے سب سے بڑا دوشت ہے کیوں کی اب جہاں تک میری جانکاری ہے میں کانون کا تو گیاتا نہیں ہوں لیکن جو میری جانکاری ہے کہ ان پر کیس شرل ہے جیل میں ہے لیکن ہمیں نیڑے نہیں ہوا سبوت کہا ہے سبوت کہا ہے یہی تو یہی کانون کی پرابلم ہے کانون اندھا ہے جب تک سبوت لاؤگر سبوت اکتھانی جاتے ہیں میں تب ہی کئی بار کہ چکا دیش میں اب جو 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 ایمیلے جو ایمیلے کا بھی چناؤ ہوا تھا اتر پردیش میں لے لیتا کسی بھی پردیش میں تو اس میں جو جانتا نے چھونا وہ جیت گئے جیل میں رہ کے جیل میں رہ کر کہ فارد پیپل وہ کیا کریں گے جس جانتا نے ان کو اٹھ دیا ہے جیتایا ہے وہ جانتا کی بھلائی کے لیے وہ بندہ کیا کرے گا یہ پرشت ہمارے سامنے ہے سر وہ کہتے کہ جب جیل میں لے کے جیت سکتے ہیں تو جیل میں رہ کے شاشن بھی چلائیں گے جب جانتا کے بیٹ نہیں جائیں گے سر بہت کچھ ہے جمینی افتر پر نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے گھرگا نہیں جائیں گے دروازے پر ان کے درد کو نہیں سنیں گے تو سالپ کیسے کریں گے سالوشن کیسے کریں گے جیل سے تو نہیں ہوگا نا دیموکرسی کا نقصان اٹھا رہے ہیں دیش میں ایک اونسٹ ڈنڈا ہونا چاہیے اونسٹ ڈنڈا ہونا چاہیے جو یہ کہے کہ آپ جیل میں ہیں نہیں لڑ سکتے تمام سنسودان ہمارے کانون میں ہوتے ہیں کیا اس میں بھی سنسودان ہو جائے تو لوگ تنتر کو ہم پکک کریں سمویدھان کو بدل دیجئے میں تو کئی بار کہتا ہوں اگر ضرورت ہے دیش کے حساب ساتھ سمویدھان جو بنا تھا اس وقت اس وقت بنا تھا آج کیا پریویس بدل گیا ہے کیوں نہیں بدلتے میں دس بار بہت چک آپ کے ساتھ جو ہم جیسے لوگوں کو پتا ہے آج کی جنریشن کو پتا ہے کہ منگل پانڈے جی کے اوپر ایک فلم بنی تھی فلم چلی تھی کہ نہیں چلی تھی مجھے نہیں معلوم فلم اوثنٹک تھی کہ نہیں تھی مجھے نہیں معلوم آپ ان سے جڑے ہوئے ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اس فلم کے بارے میں کچھ ہمیں گیان دی جی دیکھیں وہ فلم بنی تھی اور دو ہزار پانچ میں دلی ہونے والی تھی میں اس میں مکندری بدیلے میں سرویس میں تھا آس بہینے ماہ تو میری سرویس رہ گئی تھی جب ہم لوگوں کو معلوم ہوں ہمیں اور ہمارے لڑکے کو کہ اس طرح کی پکچر بنی ہے جو اتحاس پر ادھارت نہیں ہے اور شہید کے نام سے کھلوار کیا جا رہا ہے تو ہم نے دلی ہائی کورٹ میں کیس کیا تھا کہ یدی ہمارے دیش میں اتحاس پر کوئی پکچر بنتی ہے دیش بھی پیورلی بیسٹ آن ہیسٹی ہیسٹی سے چھہیشہ نہیں کرنی چاہیے اور شہید مانگل پانڈے کی فلم جو بنی ان میں جو مسالے بنائے گئے کامرشل کرنے کے لیے اس پر ہم لوگوں کو بڑے آگھات اور تکلیف آپ نے دیکھی تھی ہم نے دیکھی تھی اس میں مانگل پانڈے کو شادی دکھا دیا تھا مانگل پانڈے کی شادی ہوئی ہی نہیں تھی تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مانگل پانڈے کی شادی نہیں ہوئی تھی اور اس میں ان کو شادی شیطہ دکھا دیا گیا ہے اور رومانس بھی دکھایا ہوگا کامرشل کرنے کے لیے میں کسی شبد کا پریوگ نہیں کروں گا لیکن اس کو کامرشل بنا دیا گیا ہے کامرشل بنا دیا گیا ہے میرا کہنا ہے کہ جو سنسور بورڈ ہے ڈائیڈیکٹر ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ اس اتحاس کہاں تک صحیح ہے ان کا جنم کہاں ہوگا تھا ان کے پریوار والے کہاں رہتے ہیں کیا وہ لوگ ہم لوگوں سے سمپر نہیں کر سکتے تھے اگر ہم سے سمپر کرتے تو ان کو صحیح صحیح تتھ ملتا پکچر کے لیے ہم لوگ بھی سو جو کرتے تو آپ یہ بات مانتے ہیں کہ کوئی بھی اتحاسک فلم کے ساتھ چھڑ چھڑنے نہیں کرنی چاہیے اور دوسرے بات آپ یہ مانتے ہیں کہ ایسی فلم جب کوئی بنائے تو پہلے سکرپٹ کو پاس کرائے جائے آپ جیسے لوگوں سے اگر منگل کی لیے پاڑے جیئے تو آپ کو بوچھنا چاہیے یا مانتے ہیں آپ کی ہونا چاہیے مانتے ہیں کیونکہ ان کے پریوار کے لوگوں کو جتنے تتھ معلوم ہے وہ ڈائٹر اور پروڈیوسر کو نہیں معلوم ہے سنسر بوٹ کو نہیں معلوم ہے اور اتحاس پر فکشن نہیں ہو سکتا نہیں ہونا چاہیے ہو سکتا ہی نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے اتحاس کیسے چھیڑ چاڑ اتحاس کو چھیڑ چاڑ کرو بھی تو آپ گمراہ کر رہے لوگوں اتحاس پر اتحاس پر اتحاس پر اتحاس بنتی ہے بھلی ڈیر گھنٹی کی ہو دو گھنٹے کی ہو لیکن that should be purely based on history اس کے لئے کیا رول بننا چاہیے اس کے لئے کیا رول بننا چاہیے یہ چاہیے یہ کہ یعنی اس پریوار کے لوگ ہیں ان سے بھی سمپر کیا جائے اور ان سے صحیح صحیح تتھر کا پتھا لگایا جائے اور اس کرپ اپرو کیا جائے اور اس کا جو پرنام ہو پکچر کا وہ دے شہیت میں ہو دیش کو آگے بڑھانے کے لئے دیش کی اکھندتہ اور پرپسطہ کو بنائے رکھنے کے لئے دیش کو آگے بڑھانے کے لئے اس میں ایک میسیج آئے جنریشن کو جیسے مانگل پانڈے پکچر بنی اس میں ایک سندیش ہونا چاہیے کہ مانگل پانڈے نے اپنا بلدان دیا ایسے ہی ہمیں بھی دیش کے آگے بڑھانے کے لئے کچھ کیام کرنا ہے یوگ دان کرنا چھے ایک بات اور میں سوچتا ہوں ہمیں آجادی ملی ایک دھروہر کے روپ میں ہمیں اس دھروہر کو سنبھلنا میرا نیتی کرتب ہے اور تب ہی ہمیں ہمارے سہیدوں ہم کرتا بھول چکے ہیں اور ہمیں بلدان دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن چھوٹی چھوٹی چیز کر کے بھی ہم دیش کو خوششال بنا سکتے ہیں ہر آدمی کو contribution ہونا چاہیے جیسے جب ہم کندی ویدیلے میں تھے پراثنہ جب ہوتی تھی تو یہ آدیش تھا مانیٹر کو اور کلاہ ٹیچر کو کہ اٹیننس کے بعد میں جب بچے جائیں تو پھین آف ہو جانے چاہیے آج میں جہاں رکا ہوا ہوں بمبے میں وہاں میں باتھوم جاتا ہوں تو پھین آف کر دیتا ہوں کیونکہ ہم پانچ بار جائیں گے واسٹ روم میں آج دستہ منٹ بھی لگائیں گے تو ایک گھنٹے بجلی میرے دیش کی بچے گی اور آج دیش میں بجلی کا سنکت ہے پانی کا سنکت ہے یہ دو سنکت ہے یہ دی ایک آج میں ایک انٹ بجلی بھی کام خرج کرتا ہے اپنا سن لائٹ سے کام چلا لیتا ہے انٹ بجلی ہمارے دیش کی بجت ہوگی اور وہ کسانوں کے کام آئے گی وہ دیوک بھی کام آئے گی جہاں مجھے جورت ہے دیش کو آگے برہانے کے لئے وہاں کام آسکتا یہ ناغری کرتا بھی ہوئے ناغری کرتا بھی ہو گیا ایک طرح سے ہم دیش کو سکتے ہیں اپنے جیون میں اتار کر کے دیکھئے جانتے ہم سبھی ہیں میرا ہر نیتا ہر کوئی بھاشن دیتا ہے دوسرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اب میرا ماننا ہے کہ ایک 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 اکائی اپنے کوئی ٹھیک کر دے خود ہی کو ٹھیک کر دے دیش 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 ٹھیک ہو جائے گا خونتال ہو جائے گا دیش در لیکن اپنے کو اپنے کام کو کرے دیش کو خوش آلم بنا سکتے ہیں سونے کے چڑھیا ہمارا دیش بنا سکتے ہیں اور ہم بہت ہنچائی تک جا سکتے ہیں اگر ہر اپنی اپنا اپنے دیش کا اپنے اپنے کام کو صحیح کرے اپنے اپنے کام پر کانسنٹریٹ کر کے اس کو اچھا کرے تو اس دیش تو صدر گیا یہ پانچ سال تک نیتا ہم چنکے بھیجتے ہیں کتنی بار جمینی اسٹر پر جنتا کی سباب کرتے ہیں میں پاندرہ مہینے گاؤں میں رہا ہمارے یہاں کی بیدھائک ہمارے یہاں کی بیدھائک میں نے ایک بار ہن کو نہیں دیکھا یہ شکایت تو ہے یہ شکایت تو ہے لیکن وہی پانچ سال کے بعد پھر اوٹ مانگنے کے لیے جنتا ہے پھر آجاتی ہے یہ میں سب میں اس کو اگر یہ تو فاردہ پیپل ہوا نہیں میں سب میں اس کو سمپل بیسے بیکوز میں بچوں کو بھی سمجھاتا ہوں بڑوں کو بھی اس کو سمپل طریقے سے یہ کہوں میں کئی بار کہتا ہوں کہ ایک دن آتا ہے پانچ سال میں جب آپ شکیمان بن جاتے ہیں آپ ایسے کھڑے رہتے ہیں اور نیتا جی آپ کے ساتھ باتے ہیں اوٹ دو اوٹ دو اوٹ دو وہ دن کو آپ صحیح use کرو صحیح نیتا چوز کرو اس کے بعد کہ اگلا پانچ سال اگلا پانچ سال میں نیتا ایسا کھڑا رہے گا اور آپ لوگ ایسا کھڑا رہے گا تو یہ بات بہت صحیح یہ جنتا ان کو بلا کو اوٹ دے گی صاحب آپ جنتا آپ کو بلائے گی آپ کو اوٹ دے گی نیتا نے پانچ سال جنتا کی سیوہ کیا تو آپ کو کوئی نہیں رہا سکتا اور نیتا کا راڑھ دھرم سیوہ ہی ہے سیوہ ہی نہیں جانتا ہم کچھ نہیں یہی تو میں کارن چاہتا تھا کہ مانگل پانڈے جی جیسے لوگ رہتے ہیں تو کتنا اچھا ہوتا کہ یہ سارے کے سارے کرانتیکاری کاش جیویت رہ جاتے اور مجھے کب سے کبھی کبھی دکھ بھی ہوتا ان کے لیے جنہوں نے اپنے دیش کے لیے اپنی جان قربان کر دی وہ سوطنتردہ نہیں دیکھوا ہے اس سے بڑا میں ایک ساتھ بڑا باتا ہوں کہ یہ جی اتر پردیش میں جب عدیتنات کی یوگی سرکار آئی 2017 کی بات ہے تو وہاں کے رام نائی گورنر تھے اس میں انہوں نے پہل کیا عدیتنات سے کہ شہیدوں کو بلا کے سمانت کیا جائے ان کو یاد کیا جائے اور 30 دسمبر 2017 میں بہت بڑا فنکشن ہوا تھا لوگ رخلاو میں جس میں میں بھی تھا اسپاک اللہ خان کے پریوار کے تھے تمام تاتیا ٹوپے کے پریوار کے تھے بالگنگا دھر تلک بالگنگا دھر تلک کا جو ادھوش تھا اس کا ایک سے ایک ورث پورا ہونے پر یہ فنکشن کیا گیا تھا اور سب سے بڑی بشیستہ اس فنکشن کی یہ رہی کہ جہاں سے چنگاری شروع ہوئی تھی وہیں سے آگے بڑھا تھا کرام اور مجھے سواہمان ہے اس چیز کا کہ سب سے پہلے مجھے سامائند کیا گیا تھا اور مہاراست کے تدکالین مکھ منتی فرنویس بھی وہاں پر گورنر صاحب تھے اور مکھ منتی جی تھی سر اور بڑے بڑے کم انترال میں اور میں تو یہ سے لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے کہا کہ ہر پردیس مہی طرح کا فنکشن ہونا چاہیے پردیس کی سرکار کو سہیدوں کے کرانتگاریوں کو یاد کرنا چاہیے یہ سب سے چھوٹی بات ہے یہ بات دیکھیں میں کر رہا ہوں یہ پروگرام کو تو مجھے پتا ہے جہیند ابھیان بھی جو ہم نے شروع کیا ہے اسی لئے کیا ہے آپ نے ان کے موز سے یہ باتیں سنی ہیں ہمارے جہیند ابھیان میں ہم کئی بار یہی باتیں دھوڑا چکے ہیں کہ آج کے جنریشن کو آج کی یوہ پیڑی کو یہ بھی نہیں پتا کہ منگل پانڈے کون تھے انہوں نے کیا کیا راجگرو جی کون تھے انہوں نے کیا کیا انہیں صرف پتا ہے تو ایک واد پتا ہے ایک گاندی پریوار پتا ہے اور نہرو پریوار پتا ہے یہ شرم کی بات ہے اس لئے میں اس پروگرام کو آگے بڑھا رہا ہوں یہ آج کی اس کڑی کو میں یہی پر ویرام دینا چاہوں گا بہت اچھی باتیں کی ہم نے راجنات پانڈے جی سے جو منگل پانڈے جی کے چوتھی پیڑی کے ہیں اور میں چاہتا ہوں کیونکہ ہم اب سب اگر یہ چوتھی پیڑی کے ہیں تو ہم ابھی چوتھی یا پانچ پیڑی تک پہنچ گئے ہیں تو اپنے باپ کا نام معلوم ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ دادہ کا نام معلوم ہوتا ہے اس کے بعد کچھ معلوم نہیں ہوتا اکبر کا کون باپ تھا معلوم ہے اس کا کون باپ تھا جام معلوم ہے اس کے بعد بابر کون تھا ہم کو معلوم ہے ہم اپنے اپنے دیش کا اتحاس کہاں جانتے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں اتحاس بدل دیا جانا چاہیے ہمارا اتحاس اتحاس کار باہر کے لوگوں نے لکھا ہے کم منسٹ لوگوں نے لکھا ہے جو راست کے خلاف انہوں نے لکھایا ہے آج بھی وہ لوبی چلی آ رہی ہے آج کے سکول کے کتابوں میں یہ سب چیزیں ایڈ ہونی چاہیے جو مانگل پانڈے جی کے پریوار والے بول رہے ہیں جو میں نے ساور کر کر جی کے پوتی کو بولایا تھا اور یہ پوشتکوں میں ان کے بارے میں جانکاری دی جائے تو بچوں میں دیش پریم کی بھونا خود بکر آئے گی خود بکر ہم وہی سیکھتے ہیں جو کمریس کنٹری ہیں وہ ان کو گورنمنٹ دیتے ہیں سب دا ہونا ہے جن سے دیار بارن فردہ کنٹری وہ کنٹری کے لئے کام کرتے ہیں کیونکہ ساری سب دائیں گورنمنٹ دیتے ہیں دیتی ہے دیتی ہے اور وہاں پر اسپطال میں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے لیکن ہوں کو بولنے کی اور اپنے جیمن کو بتانے کے آجادی نہیں ہے بس یہ تائیں فرق ہے لیکن یہ بات جیدی دیش پریم کی بھونا جیدی پیدا کرنی ہے تو ان کے بارے میں ہونا اور سکول کی کتابوں میں ہونا چاہیے پرانتی اصطر پر اور کند سرکار کے اصطر پر اس کا پریاس کند سرکار مودی جی کی طرف سے میں نے سنا ہے اندر کی بات سنی ہے کہ دھیرے دھیرے سیلبس چینج ہو رہے ہیں میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم مدر ٹیریسا کے بارے میں زیادہ پڑھتے ہیں ہم مغل آزم کے بارے میں زیادہ پڑھتے ہیں ہم اپنے جھانسی کے رانے کے بارے میں اتنا ہی جانتے ہیں اس کے بارے میں ڈالنا چاہیے اس میں سب سے بڑی بشیتہ یہ ہے کہ ہائی سکول تک وہاں کی پرانتی بھاشا میں پڑھایا جائے میں اپنا لوگ بتا رہا ہوں کہ میں کندی بیدالے میں تھا میں میں میتھمیڈیس کا تیجر تھا تو انگلیس میں انسی آٹی کی بکس ہیں چلتی ہیں میتھمیڈیس کی سائنس کی تو کویشن کیا ہے جو لانگویج پرابلم ناردن انڈیا میں میں ویش بنگال میں سر بیش کیا تو وہاں اتنی پرابلم نہیں تھی ساؤت میں نہیں ہے لیکن ناردن انڈیا میں کیا ہے کہ وہ لانگویج کو بتانا پتا ہندی میں کہ لکھا کیا ہے what is detain in the question what is given and what you have to find out تو بچے کو انگریجی سے ہندی میں بتاتے ہیں تب جا کے لڑکا کویشن کرتا ہے انگریجی میں لکھنے کا کام کرتا ہے ایدی بھاشا ایدی ہندی میں ہی ایک ہی بھاشا بن جائے تو آپ مانتے ہیں اس پر ہندی اگر پوری دیش کی راستر بھاشا بن جائے بہت سے پرابلم سال ہو جائیں انگریجی سیکھیں آپ انگریجی سیکھئے لیکن ایک گاؤں کا آدمی لیکن کسی بھاشا کو سیکھنا اچھی بات ہے اس کا ہم سمبان کرتے ہیں لیکن اپنے راستر بھاشا پر سوہیمان ہونا بہت جروری ہو نہیں ہے سوہیمان کرنا چاہیے ساؤت میں ویروت کرتے ہیں بند کرو ویروت کو ایک بھاشا رہے گی کیونکہ ایک گاؤں کا آدمی دوسرے گاؤں پر جائے گا ہندی بھی بات کرے گا انگریزی آتی نہیں ہے بیشارہ کھڑا جاتا ہے آئی ڈونٹ نو انگلیش انگلیش تو سی بی ایسی کا جو کوئیسن پیپر آتا ہے ایک کوئیسن انگریجی میں اس را ہندی میں انہیں تانسل کا کی دیتے ہیں دیتا ہے اس کا مطلب ہونی چاہیئن دی اس کا مطلب باشا چلیے ابھی ہم اس واتل آپ کو یہی ویرام دینا چاہیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا بانڈے جی آپ نے پورے اپنے ونشجوں کے بارے میں جنہوں نے کرانتی کی شروعات کی تھی جنہوں نے کرانتی کی چنگاری کو ایک ماچس لگائی تھی وہ چنگاری جو چھوٹی سی چنگاری جو اٹھر سو ستاون میں شروع ہوئی تھی وہ جا کے پورے دیش میں لوگوں کو آزادی ملی سنگارش بہت بڑا تھا ان میں ان کرانتی کاریوں کا یوگدان بہت بڑا تھا لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جن کا کانٹریبیشن تھا اس کا کانٹریبیشن تو دکھائیے آپ جن کا کانٹریبیشن ہے دکھا رہے ہیں میں مانتا ہوں میں یہ نہیں کہوں گا کہ جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ رونگ ہے لیکن ساب جنہوں نے کیوں گرم دل درم دل درم دل کر کے ان لوگوں کو الگ کر دیا گیا ہے اور ان لوگوں کو آج بھی یہ لوگ بولتے ہیں کہ ان لوگ کرانتی کاری نہیں ہے ان کو ان سریدوں کا درجانی دیا جاتا شرم آنے چیے ہم لوگوں کا اپنے آپ میں بھی آپ کو دھنے بات دیتا ہوں آپ نے وہی بولایا اور اپنی بات کہنے کا موقع دیا ہمیں ابھار پرگر کرتا ہوں نہیں بہت ضروری تھا ضروری تھا کیونکہ میں چاہتا ہوں کیونکہ مجھے بھی جاننا ہے میں ہی کئی چیزیں ہم وہی پڑھتے ہیں جسے آپ نے کہا سکول میں جو وہی پڑھیں گے وہ ہی جانیں گے اور کیا جانیں گے یا کتابیں پڑھ لیں گے جاسوسی ناول پڑھ رہیں گے ہم لوگ فکشن پڑھیں گے یا پھر ہم منگل پانڈے کی اوپر ایسی فلم بنائیں گے جس میں منگل پانڈے کی شادی نہیں ہوئی تھی پھر بھی شادی دکھائی گئی غلط حتیحاس دیش کو گمراہ کرتا ہے سو میں چاہوں گا پبلک سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس پروگرام کو اس طرح کے میں اور بھی پریواروانوں کو بلانا چاہوں گا دھیرے دھیرے اور میں ان سے آپ کو جو بھی جو بھی میں جانکاری دے رہا ہوں اس کو گانٹ بان دیئے اور سمجھئے کہ کیا کیا چھپایا گیا آج ایک کشمیر فائلز فلم بنی پورا دیش کھڑا ہو گیا ارے ایسا ہوا تھا اور کشمیر فائلز فلم کے اوپر سے جو آپ کو یہ گان ملنا چاہیے یہ کشمیر فائلز کے باتیں جو آج آپ کو آج پورا دیش ایک ساتھ ہوا ہے ویسے کرانتھیکاریوں کے اتحاس کو چھپا کر رکھا گیا ہے وہ بھی باہر آنا چاہیے مانتے ہیں اور کرانتھیکاریوں کی بارے میری پکچر بنتی ہے تو اس کا سار ایسا ہونے چاہیے کہ دیش پریم کی بھونہ آٹومیٹک جنتہ میں پیل جائے اور دیش پریم اور موٹیویشن تو ہوا ہی سکتے ہیں پر اوٹھائیٹک ہونا چاہیے اٹھٹی ہونا چاہیے تکھ ہونا چاہیے اور اس پر اتحاس پاس کرانا چاہیے اتحاس پر ہی بیش سر اتحاس ہے چھڑ چاڑ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے میں دس بار بولتا ہوں اتحاس ہے آپ کو بنانا ہے لیلا مجروب بناو آپ کو بنانا ہے مغل اعظم بناو لیکن میرا دیش کا اتحاس ہے اس پہ اگر آپ چھڑ چھڑ کرو گے تو میں کھڑا ہو جاؤں گا تو یہ بات میں بار بار ایمفیسائز کرنے کے لیے ان کو بلاتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے چلیے یہ پرگرام یہ اپیسوڈ ہم یہی ختم کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا پانڈے جی آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ بہت ٹائم سے جیسے آپ نے جیسے آپ نے کہا کہ ہم پچھلے دو تین مہینوں سے سوچے رہے تھے ہم نہیں سمجھ دیں گے اور امریت مہوستو میں صحیح پریوار کرو نہیں جائیں گے تو جنتہ میں جنتہ میں سندیس کیسے جائے گا میرا بھی پھر سے وہ بات دورانا چاہتا ہوں جو پبلک بہت بار سنچکے کہ اپنے پروگرام سے ہم عتیتی کو خالی ہات نہیں بھیجتے اس لیے بھیش انٹرنیشنل کی طرف سے یہ تو آپ کا یہ ہے کبڑپن ہے دیش کی پرمپرا دیش کی پرمپرا ہے آپ نے بھارتی سنسکیتی کو قیم رکھا ہے اور اشیرواد دیتے میرا اشیرواد ہے میرا سو جوگ ہے اور جب کبھی مجھے ایسی اوستر پر یاد کریں گے میں آپ کا سوگی کچھ کچھ باتیں کچھ باتیں رہ گئی ہوگی پبلک کے دیمارے پوچھیں کچھ بارے آپ سے ملاقات ہوئی لیکن ایسا سوہ سر آج ہی پراپٹ ہوا ہے کہ ہم لوگوں ہیں بیچاروں کے آدھان پردان ہوا اور مجھے امید ہے کہ جنتہ کے سامنے ایک پوشی ڈائریٹسن میں سندیز ہم لوگ بھیجیں گے بھیج سکیں اس بات پر اس خوشی پر بہت 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 تو اگلے ہفتے میں کس مہنبھاو کو کس شکشت کو لے کر آ رہا ہوں کس ہستی کو لے کر آ رہا ہوں یہ مجھے بھی نہیں معلوم ویٹ آپ کو کیسا لگا شہید منگل پانڈے جی کے بارے میں جان کر ان کے ہی پریوار کے ونشج کے مکھ سے جاننے کے باد مجھے امید ہے کہ ان کے بارے میں جاننے کے باد کئی جانکاریاں جو شاید آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوں گی وہ بھی آج پتا چل گئی ہوں گی اور میں بھی اپنے ریسرچ اور اپنے ادھیان کے انسار ان میں دو باتیں آپ لوگوں کو اور بتانا چاہتا ہوں دراصل یہ بات تب کی ہے جب سترہ سو سات میں مغل سلطنت کے مجبوط بادشاہ اور انجیب کی مرطی ہو گئی تھی تو اس کے بعد مغلیہ سلطنت دھیرے دھیرے ہندوستان میں اپنی جڑے کمجور ہوتی ہوئی محسوس کرنے لگی اور اسی کا فائدہ فائدہ اسٹ انڈیا کمپنی نے اٹھایا دھیرے دھیرے آگے چل کر انہوں نے پلاسی کی یدھ میں میر جعفر کی گداری کی وجہ سے نباب سراج دولہ کو ہرائیا بعد نے بکسر کے یدھ میں آلمگیر کو پھر شمرات شاہ آلم کو لکنو کے واجید علی شاہ کو ایسے کرتے کرتے دھیرے دھیرے انہوں نے پورے ہندوستان پر اپنا قبضہ کر لیا پھر بات آتی ہے کہ کرانتی کی چنگاری کہاں سے اٹھی دھیرے دھیرے آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ انگریجی برٹیش فوج میں کل دو لاکھ تیتیس ہجار سینک تھے جس میں سے انگریج سینک ماتر چھیالیس ہجار تھے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دیڑھ لاکھ سے اوپر کی سنکھیا بھارتی فوجیوں کی تھی اور اس میں نانا شاہ پیشو اور نانا شاہ پجی جو بٹھور کے تھے ان کی پینشن انگریجوں نے بند کر دی اور دتک پتر کو اترادھکاری ماننے کا چلن لارڈ ڈالہوجی بند کر چکا تھا تاکہ وہ پورے بچے خوچے بھارتی ریاستوں کو بھی وہ برٹیش آسن میں ملا سکے نانا شاہ اس بات سے کرو دیت ہوئے انہوں نے اپنے سہیوگی عظیم اللہ خان صاحب کو بھیجا بھی برٹیش میں انگلینڈ میں کی جائی آپ یہ ہماری درخواست رکھئے کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں پرنطو ان کی بات کو سرے سے نکار دیا گیا تو کئی ایسے لوگ نانا شاہ تاتیا ٹوپے عظیم اللہ خان حضرت بیگم محل مولانا فیزاد لیاکہ تلی یہ سب مل کر ایک کرانتی کی یوجنا بنانے لگے یہ لوگ ایک تانہ بانا بننے لگے اور اس تانہ بانا کی پرڑیتی جو تھی اس یوجنا کی پرڑیتی 31 مئی کو نردھارت کی گئی کہ ایک مہا کرانتی کو انجام دینا ہے اور اس مہا کرانتی کے تحت انہوں نے یہ یوجنا بنائی کہ دیڑھ لاک سے جہا دہ جو ہندوستانی بھائی انگریجی فوج میں ہیں وہ سب مل کر اگر ایک ساتھ کرانتی کریں گے تو سمبھوتہ ہندوستان اسی سمیہ آجاد ہو جائے گا اس کی یوجنا کانپور کے ویٹھور میں بنی اور نٹ نٹیاں نرتکیاں بہت سارے سادو مولوی ہجاروں کی سنکھیا میں پورے دیش میں بھرمڑ کرنے لگے اور لوگوں میں کرانتی کی جوالہ جگہ جب مانگل پانڈے جی بیرک پور کی چھاؤنی میں تھے تو وہاں پر ایک نٹ اور نٹ آ کر اپنا گیت سنگیت پرستوط کرنے کی اجازت مانگ رہے تھے تو بہادور سنگھ نے ان لوگوں کو اجازت دیا اور ان لوگوں نے جو گانا گیا وہ شام ان فوجیوں کو بہت اچھا لگا انہوں نے جو گانا گیا کی لال موہ والا بندر کھا گیا باغ کیسے گائے ہو لی کیسے گائے راغ اسی طرح کی کئی گیت سنگیت انہوں نے پرستوط کیا کچھ دیر کے بعد منگل پانڈے جی کے ایک صحیح مات دن تھے انہوں نے کہا مانگل آج ہمارے پورے باغ یعنی ہمارے پورے دیش کو کھا گئی ہے اور جب ہم کچھ بول نہیں سکتے ان کے سامنے صرف اتی چاروں کو سہنا ہے تو اگلے دن چھٹی لے بازار کی طرف گئے منگل پانڈے جی کافی کھو جنے کے بارے ملے تنہوں نے ان کے بارے میں جان چاہا تو دھیرے دھیرے اپنا بھید نٹ نے کھولا اور اس نے کہا کہ ہم مہا کرانتی کے اگر پورے دیش میں ایسی کرانتی فیلا رہے اور اسی سمیہ کی ایک بات ہے جب چپاتی اور لال کمل چاروں طرف پھیلائی جا رہی مطلب ایک ریاست سے چپاتیاں دوسرے ریاست میں جاتی تھی ایک پلٹن سے دوسرے پلٹن میں چپاتیاں جاتی تھی مطلب جو بھی چپاتی کھا لے گا اس کا مطلب وہ اس مہا کرانتی کے لئے تیار ہے اور اسی طرح سے لال کمل بھی ایک کر جاتا تھا تو منگل پانڈے جی نے کہا کہ میں اپنا سروچ بلیدان دینے کے لئے اس مہا کرانتی کے لئے تیار ہوں پورے ہندوستان کو قبضہ کر لئے انگریج تو انہوں نے ویجائی دیوست منانے کی سوچی جون 1857 میں اور اس کے پہلے ہی چپاتی کانڈ ہونا شروع ہو گیا یہ چپاتیاں کبھی انگریج کے تھانے میں پہنچ جاتے کبھی انگریج کے کلیکٹ ریٹ میں پہنچ جاتے تو لوگ میں دہشت آگئی کہ آخر یہ سب کر کون رہا ہے لیکن آج تک یہ چیز رہست سی رہی کبھی نہیں پتا لگا پائے چپاتی اور لال کمل آخر راز کیا ہے تو 31 ماہ کی جو اور آپ اسے انگریج کا دربھاگ ہی کہیے کہ انہوں نے اس پلٹن کو چنا اس کارتوس کے استعمال کی شروعات کرنے کے لئے جس میں منگل پانڈے جی تھے 19 ریجیمنٹ تھی 34 پلٹن کی جب منگل پانڈے جی کو پتا چلا کہ اس کے کھول میں گائے اور سور کی چربی دھرم برشت کر دیا جا رہا ہے ہم ہندو اپنے گائے کو مات مانتے ہیں اپنے مو سے اس کے چمڑے کو نہیں چھو سکتے اور مسلمان بھائی کا مسلمان دھرم گیا ہندو بھائی ہندو دھرم گیا تو جب دھرم برشت ہمارا پہلے ہی ہو جائے گا تو 31 مائی تک رکھ کر کیا کر گی اس سے پہلے وہ ویدرو ہم ابھی کیوں نہ کر دیں ابھی بھی تو ہمارے لوگوں میں جاگ رکھتا ہے ہی انگریجی فوج کو یہ پتا چلا کہ بیرکپور کی چھاؤنی میں دھرے دھرے ویدرو شروع ہو گیا ہے تو انہوں نے ایک پائر ہیں تو منگل پانڈے جی سب سے پہلے اس کی اگوائی کیلئے پریڈ میدان میں پہنچے سامنے سے انہیں میزر ہیوشن آتا ہوا دکھائی دیا اور منگل پانڈے جی اپنا بندوق لے پریڈ میدان میں جور جور سے چلانے لگے اپنی پوری پلٹن کو آوہن کرنے پڑھایا اور منگل پانڈے نے ترنت ایک فائر میجر ہیوشن پر جھوگ دیا میجر ہیوشن تتکال وہیں پر ڈھیر ہو گیا ان کا سائیوگ دینے کے لئے لیٹنن باغ اپنے گھوڑے پر آیا منگل پانڈے جی نے اسے بھی گولی مار دی ایک اور انگریج منگل مرنے اپنے بچوں کو اپنے اگل بگل میں اپنے گھر والوں کو یہ بات بتائیں انہیں پریریت کریں جس سے آج کی پیڑی دیش بھکت سشکت اور مجبوط بنے جائے ہند